ہلو فرنس نمازکار ایبینیو سپر مارڈ لیمٹیڈ کی بات کریں گے دوستو اس ویڈیو میں ڈی مارڈ کی بات کریں گے دوسری تیمائی کے نمبرز پیس کیے ہیں کمپنی نے ایکسچینج کو اپ ڈیٹ دیا ہے تو دوسری تیمائی کے نمبرز کو دیکھتے ہیں ریبینیو کیا رہا ہے پروفٹ کیا رہا ہے ایپی ایس ارننگ پر شیر کیا رہا ہے دوسری تیمائی میں افائی ٹویٹی ٹو میں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اسی کے انصار آگے کا انمان ب اسی کے انصار آگے کا انمان بھی لگائیں گے اور ایک ملٹی بیگر سٹاک بنا ہے جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے اپنے پورٹ فولیو میں رکھا ہے سٹاک کو تو انویسٹرز نویشکوں کو کافی اچھا ریٹن ملا ہے اور رادہ کس دوانی جی کی یہ کمپنی ہے وہ بھی ایک طرح سے نویشک ہے تو دیمائی نے ایک اچھا ریٹن دیا ہے نویشکوں کو آگے بھی امید رہے گی برٹ یہ ہے کہ ریبینیو اور پروفٹ بڑھتے رہنا چاہی بزنس ایک طرح سے بڑھتے رہنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ڈیمائی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو اس کے دوسری تیمائی کے نمبرز کو بھی بات کریں گے اس کے بعد شیئر روڈنگ پیٹن کی بات کریں گے اور پروفورمنس کیا رہا ہے شیئر کا اس کے بھی بات کریں گے دوستو ڈیمائی کے نمبرز کو چیک کرتے ہیں کونسولیڈیٹ فائنینشل ریزلٹ ہے یہ کروٹس میں نمبرز ہیں ستمبر 2021 میں ٹوٹل انکم جو رہا ہے ایوینیو سپرمارٹ لیمٹیٹ کا سات ہ 4816 کروڑ کا ہے ایک سال پہلے 5380 کروڑ اور 30 زون کو تھا کیون میں تھا 5214 کروڑ تو ٹوٹل انکم میں دیکھیں ایک طرح سے ایمپرومنٹ ہویا ہے اور جبردست ایک طرح سے اچھال آیا ہے اور پچھلے سال 5380 کروڑ تھا وہاں سے دیکھیں بڑھ کے 7816 کروڑ کا ہویا ہے آگے کی طرف چلتے ہیں ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ایکسپینسز میں اب کی بار سات ہزار 248 کروڑ کا ایکسپینسز ہے اور پچھلی بار تھا پانچ یا چھہاسی کروڑ اور کیون میں تھا پانچ یا سہہتر کروڑ تو ٹوٹل انکم ہوئے سات ہزار آٹھ سولہ کروڑ کا اور ایکسپینسز ہوئے سات ہزار 248 کروڑ بہت کرینسیل کو ایک اچھا پروفٹ آیا ہے اور دیکھیں پروفٹ بفور ٹیکس ہے پانچ سو سن سٹھ کروڑ کا پروفٹ ہوا ہے اور پیشلی بار دو سو اگتر کروڑ کا تھا پروفٹ بفور ٹیکس ہے دوستو اور نیٹ پروفٹ آفٹا ٹیک چار سو سترہ کروڑ کا پروفٹ ہوا ہے پیشلی بار تھا ایکسو اٹھانوے کروڑ جبردست اوچھال آیا ہے اور کیون میں تھا نائنٹی فائیب کروڑ کا دوستو ٹوٹل کمپیرنسیو انکم رہا ہے چار سو پندرہ کروڑ کا اور پچھلی بار ایک سو اٹھان بھی کروڑ کا تھا تو جوردس اچھال آیا ہے پروفٹ میں چار سو پندرہ کروڑ کا اور ریبینیو بھی بھی دیکھیں ایک طرح سے سات ہزار آٹھ سو سولہ کروڑ اب ای پی ایس کی بات کر لیتے ہیں ارننگ پر شیئر کیا رہا ہے ارننگ پر شیئر دیکھیں سکس پوائنٹ فور فائی میں ہے اور پچھلی بار تری پوائنٹ جیرو سیون میں تھا اور ایسٹر سے ایمپرویمنٹ میں ہے اب کی بار ایبینیو سپرمان لیمٹیڈ ڈیمارٹ نے جو دوسری تیماہی کا ریزلٹ پیش کیا ہے زبردست ریزلٹ پیش کیا ہے اور ان کا انکم بھی بڑا ہے پروفٹ بھی بڑا ہے اور ای پی ایس بھی بڑا ہے دوستو ڈیمارٹ کا جو مارکٹ کیپ ہو گیا ہے تین لاکھ چوالیز آر آٹھ سو انسٹھ کروڑ کا ہو گیا ہے اور ڈیمارٹ سے بیچ میں جو سیچویشن بنی تھی تو اس کے لیمارٹ سے بیچ میں جو سیچویشن بنی تھی سٹاک میں ایک موب نہیں آ رہا تھا تو اور اب کی بار دیکھیں جبردست موب آیا تو پچھلے تین مہینے میں 59% کا ایک ریٹن ملا ہے خاص طور سے تین سال میں ایک اچھا ریٹن ملا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں بھی ایک اچھا ریٹن ملنے کی امید رہے گی اور کمپنی کا پروفٹ اسی طرح سے اگر بڑھے گا جو امید ہے کہ یہ بڑھنا چاہیے تو انویسٹرز کو خاص طور سے انویسٹرز کو نیویشک جو ہے ان کو ایک اچھا ریٹن ملتا ہوا دیکھے گا دوستو پرموٹر کی جو ہولڈنگ ہے ستمبر 2021 تک 74% کی ہے اور فائز کی جو ہولڈنگ ہے وہ ہے 9.95% کی ہے اور ڈی ایس کی جو ہولڈنگ ہے یہ ہے 6.77 کی ہے دوستو پرموٹر کی ہولڈنگ جو ڈی ایس کی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے دوستو ویڈیو آپ کے مطلب کا ہے تو لائک کا وٹن ہے جلوڑ دوائیں سپرمان ڈیمٹیٹ کا چار لگا ہوا ہے چارٹ پیٹرن کے انصار بات کرتے تو لانگ ٹرم میں سٹاک ایک ترس اپ ٹرینڈ میں بنا ہوا ہے لگاتار اوپر کی طرف جا رہا ہے جن نیویشکوں نے اپنے پورٹفولیو میں رکھا ہے ایبنیو سپرمان ڈیمٹیٹ کو ڈیمارٹ کو تو ڈیفرنٹی یہ آگے آنے والے دنوں میں جیسے کہ اس نے ہائی بنایا ہے یہ بنایا ہے دوستو پانچ جار پانچ سو پیٹیانوی روپیا اس کو بریک کرے گا تو چھے ہزار سے اس کو بریک کرتا ہے تو لگوک چھے ہزار سے چھے ہزار پانچ سو تک جاتا ہوا دیکھے گا آنے والے سمائے میں سٹوک پرائز اس وقت پاس آر تین سو تیس روپے میں ہے جو کچھ سمائے کے لئے ٹریڈ لیتے ہیں جیسے کہ اگر ستمبر میں کسی نے دیا ہے اس کو اور تین ہزار نو سو تیرانوی روپیا چار ہزار کے آس پاس تھا یہ کچھ سمائے بتایا یہاں پہ تو ایک اچھی تیجی بنی اپنے پروفٹ کو پروٹک کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سو وولیم کم ہوتے ہیں جو ڈیٹریٹ کرتے ہیں یا کچھ سمائے میں لے لیتے ہیں تو وولیم کم ہوتے یہ دھیان دینے والی بات ہے اور جس میں وولیم کم ہوتے ہیں تو ٹریب بھی ہو جاتے ہوتا ہے کہ جیسے پانس دن کے لئے سٹوک لیا گر گیا پھر پانس دن میں بڑھا نہیں ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ وولیم تھوڑے کم ہوتے ہیں تو ڈیٹریٹ کرنے والے میں تھوڑا سا الٹ بھی رہنا چاہیے سٹوپ لاؤس کے دورہ کام کچھ کرنا چاہیے اور لاؤس کے لئے سٹوک ایک طرح سے دیکھیں اپرینڈ میں ہے اگر سٹوک میں تھوڑی بہت گراؤٹ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں ڈیفنیلٹی اس کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے اور پوٹفولیو والے سٹوک رہا ہے پچھلے تین چار سال کے انصار دیکھتے ہیں تو سٹوک آنے والے سمائے میں اور تیز ہوتا ہوا دیکھے گا اب مہنگا بھی ہو گیا ایک طرح سے سٹوک پانس آر تین سو تیز تک پہنچ گیا ہے پانچہ پانسو تک پہنچ گیا ہے آنے والے سمائے میں اور مہنگا ہوگا اگر اس کا ریبنیو پروفٹ اسی طرح سے بڑھتا ہے تو پرزین ٹائم میں چارٹ پیٹن کے انصار بات کر رہیں گے تو بنی ہوئی ہے لاؤنگ ٹرم میں اور ستمبر کے مہنے میں لگوک چار ہزار کے آس پاس تاہیے اور وہاں سے بڑھ کر لگوک چھپن سو تک پہنچ گیا ہے تو اپنے پروفٹ کو پروٹک کرنا چاہیے اور جن کے پاس سمائے ہے تو ہولڈ کرنا چاہیے تو پرزین ٹائم کی انصار ویو ہے اور دوسرا انڈیکیٹر کی بات کرتے ہیں دیکھئے دوسرا انڈیکیٹر اگر ہم دیکھیں یہ آر ایس آئی کی انصار اگر بات کرتے ہیں تو جیسے کی یہ ابھی تھوڑا بہت اور بار کی ستیتی پہنچ گیا دستو اور بار کی ستیتی ہو گئی ہے اور سٹاک میں منافع وصولی ہوتی ہے جن کے پاس نہیں ہے جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے رکھا تو سٹاک کو ابھی بھی ہولڈ کرنا چاہیے تو یہ چارٹ پیٹن کے انصار ہے تو دوستو یہ پریزین ٹائم کے انصار انیلیسیس اور بسیسن ہے دوستو یوٹیوب چینل پر بنے رہنے کے لیے سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں پھر بھی نئے ویڈیو لکھے آنگے آج کے لیے اتنا ہی دھانیواد